اسلام علیکم میں آپ کو سنا رہی ہوں سابر حسین راجبود کی ایک زبردست کہانی جس کا عنوان ہے سگی بہن سوتیلی ماں یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ اس واقعے کے ساتھ آٹھ روز بعد اسلام کا یہ دوست ہمارے پاس آیا تھا اس نے بتایا کہ اسلام نے میجسٹریٹ کو بھی ایک والی بیان دے دیا تھا اس لیے اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا تھا یہ اس قسم کا کیس اور قتل نہیں تھا جس کی تفتیش اور سراخ رسانی میرے بھائی احمد یار خان اور محبوب عالم صاحبان کیا کرتے تھے اس کیس میں تھانے دار نے اسلام کو بہت بڑا انام دیا تھا اسلام نے تھانے دار کو بتایا تھا کہ جس آدمی کے ساتھ اس کی بہن جا رہی تھی اسے اس نے اپنے کتے سے مروایا ہے تھانے دار آلہ نسل کا مسلمان تھا اس نے دیکھا ہوگا کہ ایک نوجوان نے خیرت مندی میں اپنی بہن کو قتل کیا ہے تو دوسرا قتل اس کے خاتے میں نہ ڈالا جائے جنانچہ اس نے اسلام سے کہا کہ وہ اپنے بیان میں یہ نہ کہے کہ اس نے اس آدمی کو کتے سے مروایا ہے بلکہ یہ کہے کہ یہ آدمی دوڑ پڑا تھا اس نے کتے کو پتھر مارا تھا اور کتہ اس کے پیچھے گیا اور اسے پکڑ کر چیر پھار دیا موجسہ یہ ہوا کہ اسلام کی بہن موت کے موں سے نکل آئی اور ہوش میں آگئی یہ اس سے ایک روز پہلے کی بات تھی جس روز اسلام کا دوست ہمارے گاؤں آیا تھا لڑکی بیان دینے کے قابل ہو گئی تھی تھانے دار بیان لینے گیا اس نے لڑکی سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ اسے کس نے مارا ہے اس نے جواب دیا کہ اسے معلوم نہیں اسے کہا گیا کہ اسے اپنے بھائی نے مارا ہے لیکن وہ اسی بیان پر قائم رہی کہ اسے کچھ معلوم نہیں اور یہ کہ اس نے اپنے بھائی کو وہاں نہیں دیکھا اسلام کے اس دوست کو یہاں تک کی باتوں کا علم تھا وہ ہمیں سنا کر چلا گیا ہم دوستوں نے آپس میں بات کی کہ اسلام کے گاؤں جانا ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے اسلام تو جیل میں تھا اس کے دوست گاؤں میں ہی تھے انہوں نے ہمارا اتنا خیال رکھا تھا کہ اس لڑکے کو بھیج کر ہمیں اطلاع دی تھی کہ ہم شکار کے لیے نہ آئیں دو تین دنوں بعد ہم چلے گئے اور اس واقعے کی کچھ اور باتیں معلوم ہوئی اس کے بعد بھی ہم وہاں گئے مقدمہ چلا تو ہم اس کی دو پیشیوں پر بھی گئے اور اسلام سے ملاقات ہوئی وہ خدکڑی میں تھا ویسے بھی یہ واقعہ ہماری دلچسپی کا تھا ہم معلومات حاصل کرتے رہے میں یہ سب آپ کو سناتا ہوں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کون سی بات ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی اسلام کی عمر بیس اکیس سال اور اس کی بہن کی عمر اٹھارہ سال کے لگ فک تھی ان کی عمریں دس اور بارہ سال تھی جب ان کی ماں مر گئی تھی ان کے باپ نے ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی باپ ابھی بڑا نہیں ہوا تھا اس کی عمر چالیس سال سے کم تھی اس کی زمین بہت تھی اور پکی حویلی میں رہنے والا آدمی تھا پکی حویلی امیری کی نشانی ہوتی تھی دوسری بیوی جوان تھی اور خوبصورت بھی تھی اس لئے یہ شخص اس کا مرید ہو گیا جسے زن مرید کہتے ہیں اپنے بچوں سے اس کی توجہ ہٹ گئی دوسری بیوی اسی قسم کی سوتیلی ماں بن گئی جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے بچوں کے باپ کے سامنے وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتی جیسے وہ نے اپنے سگے بچے سمجھتی ہو لیکن ان کے باپ کی خیر حاضری میں ان کے لئے بیگانی اور غیر بن جاتی ان کے ساتھ سیدھی مو بات نہ کرتی شروع شروع میں بچوں نے باپ سے شکایت کی تو باپ نے ان کی سوتیلی ماں سے باسپورس کی سوتیلی ماں نے جھوٹ بول کر بچوں کو جھٹلا دیا باپ نے انہیں ڈاڑ دیا اور باپ باہر نکل گیا تو سوتیلی ماں نے ان کی پٹائی کر دی دو سال بعد سوتیلی ماں کا بچہ پیدا ہوا اسلام باغی اور دلیر تھا وہ سوتیلی ماں کی پرواہ نہیں کرتا تھا زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتا تھا مسئیبت میں اس کی بہن گرفتار تھی سوتیلی ماں نے اسے نوکرانی بنا لیا تھا بچے کو زیادہ تر وہی سنبھالتی اسے دھوتی اور نہلاتی تھی اس کے باوجود سوتیلی ماں اس سے خوش نہیں رہتی تھی اسے کوستی رہتی اور مار پیٹ بھی لیتی تھی اسلام پندرہ سال کا ہوا تو اس کے باپ نے گھر کی رکھوالی کے لیے ایک کتہ رکھ لیا یہ وہی کتہ تھا جس نے ایک آدمی کو چیر پھاڑ کر مار ڈالا تھا یہ کتہ میں نے دیکھا تھا دیکھنے میں دل کو اچھا لگتا تھا لیکن اس کی خونخاری بڑی خوفناک تھی اسلام کے تین دوستوں کے پاس کتے تھے بلکل ہماری طرح انہوں نے شکار کھیلنا شروع کر دیا میں اس عمر میں انسانی نفسیات کو نہیں سمجھتا تھا آج جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں اسلام کی بہن کی نفسیات کی بھی کچھ باتیں کر سکتا ہوں اسلام تو لڑکا تھا باہر اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر اور کھیل کود کر دل خوش کر لیا کرتا تھا اس کی بہن اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتیں کر کے آنسو وہاں لیتی تھی اس کیلئے گھر میں پیار نہیں تھا باپ کی شفقت بھی نہیں رہی تھی کوئی انسان پیار اور شفقت کے وغیر خوش باش زندگی بسر نہیں کر سکتا اس لڑکی نے کتے کے ساتھ دل لگا لیا لڑکی نے تھانے دار کو جو بیان دیا تھا اس میں اس نے کتے کی محبت کا بھی ذکر کیا تھا وہ کتے کو پاس بیٹھ کر دودھ پلاتی تھی اس کے آگے کھانے کے لیے کچھ رکھتی تو اس کے پاس بیٹھ جاتی اور اس کے سر کو انگلیوں سے سہلاتی رہتی اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتی اور کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو اس کے موں اور سر پر اپنے گال رگڑتی تھی کتہ اسے دیکھ کر بیچین ہو جاتا اور جب لڑکی اس کے پاس جاتی تو وہ اس کے قدموں میں لوٹ پورٹ ہونے لگتا لڑکی اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچ گئی کتہ اس کے پیار کا مرکز بن چکا تھا گاؤں سے تھوڑی دور ایک خانکہ تھی اسلم کی بہن آٹھ دس دنوں بعد اس خانکہ پر سلام کے لیے جانے لگی اکثر عورتیں ہی اس خانکہ پر جایا کرتی تھی سوتیلی ماں کا دوسرا بچہ بھی پیدا ہو چکا تھا لڑکی کو اب دو بچے سنبھالنے پڑتے تھے سوتیلی ماں کا سلوک ناقابل برداشت ہو گیا تھا اس نے لڑکی کے باپ کو لڑکی کے خلاف کر دیا تھا لڑکیاں باپ کی محبت چاہتی ہیں مگر یہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بولتا بھی نہیں تھا ایک روز اس خانکہ پر اس لڑکی کو ایک نوجوان آدمی نظر آیا جو اس وقت کے مردانہ حسن کے مطابق بڑا خوبصورت جوان تھا لڑکی نے اسے اور اس نے لڑکی کو دیکھا لڑکی کو اس آدمی کی آنکھوں میں پیار کی جھلک نظر آئی اور اس آدمی کو بھی لڑکی اچھی لگی ہوگی لڑکی نے اپنے بیان میں اس آدمی کی پہلی ملاقات اور اس کے بعد کی ملاقاتوں کی باتیں بتائیں اس نے بیان میں کہا کہ اس کے بعد وہ خانکہ پر زیادہ جانے لگی پہلے آٹھ دس روز بعد جاتی تھی پھر تیسرے چوتھے روز جانے لگی دوسری ملاقات میں وہ اس آدمی کے ساتھ خانکہ سے ہٹ کر ذرا پرے چلی گئی اور اس آدمی نے پڑے جذباتی انداز میں محبت کا اظہار کیا لڑکی کی یہی کمزوری تھی کہ وہ پیار کی پیاسی تھی اس آدمی نے جب بے خرص محبت کا اظہار کیا تو لڑکی اسی کی ہو کر رہ گئی گھر میں لڑکی کے لیے ٹانٹ پھٹکار کے سوا کچھ بھی نہ تھا گھر میں اگر وہ پیار کا اظہار کرتی بھی تو وہ اس کا کتہ تھا یا اس کا بھائی اسلم تھا جس کے ساتھ وہ دل کی ایک دو باتیں کر لیا کرتی تھی اسلم اس کی باتیں سنتا اور اس کے دل کے زخموں پر محبت کے الفاظ کی مرم لگا دیتا تھا لیکن اس کی تشنگی کی تسکین پوری طرح نہیں ہوتی تھی یہ تسکین اسے خانکہ سے مل گئی اس آدمی کے ساتھ وہ مکمل طور پر بے تکلف ہو چکی تھی یہ بے تکلفی ہر لحاظ سے پاک صاف تھی ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا شادی سیدھے طریقے سے بھی ہو سکتی تھی لیکن یہ آدمی دوسری ذات برادری کا تھا اسے اس لڑکی کا رشتہ نہیں مل سکتا تھا اس آدمی نے جو عمر کے لحاظ سے لڑکی سے دین جار سال بڑا تھا اسے کہا کہ وہ اگر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ آئے تو ان کی شادی ہو جائے گی اور وہ اسے پائزت طریقے سے اپنے گھر رکھے گا پیار اور محبت کے معاملے میں لڑکی خطرناک حد تک جذباتی تھی وہ گھر سے نکل جانے کے لیے تیار ہو گئی میں آپ کو لڑکی کا بیان سنا رہا ہوں جو اس نے تھانے دار کو دیا تھا اس نے کہا کہ اسلم نے دو دنوں کے لیے ایک اور گاؤں میں کسی کام سے جانا تھا لڑکی اس کی غیر حادثی میں گھر سے نکلنا زیادہ بہتر سمجھتی تھی اسلم کتے کو ساتھ لے کر اس گاؤں کو چلا گیا جہاں اس کا کوئی کام تھا لڑکی خانکہ پر گئی اس نے اس آدمی کو بتایا ہوا تھا کہ فلان دن وہ خانکہ پر آئے تاکہ گھر سے نکلنے کی رات مقرر کی جائے وہ آدمی خانکہ کے قریب ایک جگہ کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا انہوں نے اگلی رات مقرر کر لی اس آدمی کا گاؤں لڑکی کے گاؤں سے ساتھ آٹھ میل دور تھا لڑکی نے جب اسے پہلی بار خانکہ پر دیکھا تھا اس وقت یہ آدمی اس خانکہ کے سلام کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ وہ ادھر سے گزر رہا تھا تو اس نے لڑکی کو دیکھ لیا تھا اس نے یہ بات لڑکی کو خود بتائی تھی کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے خانکہ کے اندر چلا گیا تھا اس کے بعد وہ ساتھ آٹھ میل دور سے لڑکی سے ملنے آیا کرتا تھا وہ لڑکی کو بتا جاتا تھا کہ وہ فلان دن آئے گا اس طرح ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی مقررہ رات لڑکی آدھی رات کے بعد گھر سے نکلی اس کی شنافت یہ تھی کہ وہ گھر سے زیور یا پیسے لے جانے کے بجائے اپنے کانوں میں ڈالے ہوئے بندے بھی اتار کر گھر پھینک گئی وہ خانکہ پر گئی تو وہ آدمی وہاں موجود تھا اس آدمی کو چاہیے تھا کہ وہ گھوڑی لے آتا لیکن وہ پیدل آیا تھا وہ لڑکی کو ساتھ لے کر چل پڑا اس آدمی کا گاؤں سات آٹھ میل دور تھا یہ فاصلہ دو گھنٹوں میں تے ہو جانا تھا لیکن فاصلہ بڑھتا ہی گیا اور دور سے صبح کی آزان کی آواز سنائی دینے لگی لڑکی نے محسوس کیا کہ اس آدمی نے اسے اپنا جو گاؤں بتایا تھا وہ اسے اس طرف نہیں لے جا رہا اس نے اس آدمی سے پوچھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے میں تمہیں اپنے گاؤں میں نہیں لے جا رہا پہلے میں تمہیں اپنے ایک دوست کے گاؤں لے جاؤں گا وہ گاؤں زیادہ دور ہے چار پانچ روز بعد چار پانچ روز ہم اس دوست کے گھر رہیں گے نکاہ بھی وہیں پڑا جائے گا اور اس کے بعد میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا کچھ دیر بعد صبح تلو ہونے لگی دن کی روشنی میں آگے جانا خطرناک تھا اس آدمی نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کے تاقب میں آدمی آ رہے ہوں اس لیے بہتر یہ ہے کہ دن کہیں چھپ کر گزارا جائے اور رات کو سفر کیا جائے لڑکی کو اس پر بھروسہ تھا اس لیے وہ اسے جو کچھ بھی کہتا وہ مان لیتی تھی وہ جس علاقے میں اس سے گزر رہے تھے وہ بلکل ویران اور اجار علاقہ تھا وہاں لمبے چوڑے ٹیلے تھے گلیوں جیسی گہرائیاں تھیں چھوٹے بڑے کھڑ بھی تھے درخت بھی خاص سے زیادہ تھے چھپنے کے لیے یہ علاقہ بڑا اچھا تھا وہ ٹیلوں کے اندر چلے گئے ایک بڑا چوڑا ٹیلہ جو دیوار کی مانند تھا نیچے سے اس طرح پھٹا ہوا تھا کہ ایک خو بنی ہوئی تھی جو کچھ دور اندر تک چلی گئی تھی اس کی چوڑائی اور رونچائی بھی زیادہ تھی وہ اس میں بیٹھ گئے لڑکی نے اپنے بیان میں کہا کہ یہاں آ کر اسے صاف طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آدمی اتنا قابل اعتبار نہیں جتنا وہ لڑکی اسے سمجھتی رہی تھی یہ اس نے اس لیے محسوس کیا کہ اس آدمی نے اسے کہا کہ تم اپنے ساتھ ایک پیسہ بھی نہیں لائیں اور زیور بھی تمہارے پاس نہیں ہے لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ اس گھر کا ایک پیسہ بھی اپنے اوپر حرام سمجھتی ہے جس گھر میں اس کے لیے محبت کے وجہ لانتے تھیں لڑکی کی یہ بات اس آدمی کو اچھی نہ لگی اس نے کچھ ایسی باتیں کی جو لڑکی کو اچھی نہ لگی پھر اس آدمی نے لڑکی کے ساتھ کچھ اور ہی طرح کی چھیر چھار شروع کر دی اس سے پہلے لڑکی اس آدمی سے کئی بار ملی تھی اس آدمی نے ایسی حرکت پہلے کبھی نہیں کی تھی اس کو میں آ کر اس نے لڑکی پر باقاعدہ دست رازی شروع کر دی پہلے نکاح ہوگا نکاح کے بخیر میں تو میں اپنے جسم کو اس طرح چھیرنے نہیں دوں گی جس طرح کی چھیر چھار تم نے شروع کر دی ہے نکاح تو ہوئی جائے گا تم اس نیت سے گھر سے نکلی ہو کہ میری بیوی بنو گی نیت ہو گئی تو نکاح بھی ہو گیا اس بات پر لڑکی بگڑ گئی لیکن یہ آدمی کوئی بد اخلاق اور بد نیت تھا اس نے اپنی بےہودگی جاری رکھی لڑکی نے پوری مزامت کی اور خوہ سے باہر نکل آئی کہنے لگی کہ میں نہ تمہارے ساتھ جاؤں گی نہ اپنے گھر جاؤں گی کسی کنوے میں کوت کر مر جاؤں گی وہ آدمی اسے پکڑنے کو باہر آیا لیکن لڑکی اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی وہ روتی تھی اور اس آدمی کو دھوکہ بازی اور بے وفائی کے تانے دیتی تھی وہ آدمی کلوں کے درمیان گیری جگہ پر تھے اس لیے انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا یہ آدمی لڑکی کی منت سماجت کرنے لگا کہ وہ اسے ماف کر دے انہیں ایک کتے کے بھونکنی کی آواز سنائی دی خدا کے لیے رک جاؤ آدمی نے لڑکی سے کہا اس کتے کے ساتھ آدمی بھی ہوں گے آدمی زیادہ ہوئے تو میں اکیلا تمہیں ان سے بچا نہیں سکوں گا لڑکی در گئی اور رک گئی کتہ انہیں نظر نہیں آرہا تھا یہ آدمی اسے یہ کہہ کر ایک طرف لے گیا کہ آگے برساتی نالہ ہے ادھر سے ہم آگے نکل جائیں گے ٹیلوں میں سے ہوتی ہوئے وہ ایک گھاٹی چڑے اور دوسری طرف اتر گئے آگے وہ برساتی نالہ تھا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے جب وہ برساتی نالے میں اترے تو اس میں کنارے کے ساتھ ساتھ بہت تھوڑا تھوڑا پانی تھا وہ نالے میں پہنچی تھے کہ پیچھے پیچھے کتہ بھی ان تک پہنچ گیا لڑکی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ اس کا اپنا کتہ تھا کتہ کبھی اس کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہوتا اور کبھی اگلی ٹانگیں اٹھا کر پنجے اس کے ساتھ لگاتا اس کتے کو لڑکی کے ساتھ بہت ہی پیار تھا یہ میرا کتہ ہے لڑکی نے اپنے ساتھی کو بتایا یہ یہاں کس طرح پہنچ گیا ہے میرا بھائی اسے ایک گاؤں لے گیا تھا وہ واپس آ رہا ہوگا میرا بھائی کہیں قریب ہی ہوگا بتاؤ کیا کرے وہ کتے کو ڈھونڈتا ادھر آ نکلے گا اسے یہاں سے بھگاؤ ہٹو میں اسے پتھر مارتا ہوں یہ بھانک جائے گا اس نے دو تین پتھر اٹھا لیے نہیں لڑکی نے کتے کے آگے ہو کر کہا کتے کو پتھر نہ مارنا لڑکی کو کتے کے ساتھ اتنا زیادہ پیار تھا کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کتے کو کوئی مارے پیار کے معاملے میں وہ اتنی ہی زیادہ جذباتی تھی اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ کس جگہ کھڑی ہے اور اس کے ساتھ ایک غیر مرد اور اگر اس کا بھائی آ گیا تو اسے وہ کیا جواب دے گی لڑکی کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا ساتھی بہت ہی گھبرایا ہوا تھا اس نے لڑکی کو دھکا دے کر ایک طرف کیا اور لڑکی جب گری تو اس آدمی نے ذرا پیچھے ہٹ کر کتے کو پتھر مارا جو کتے کی ٹانگ پر لگا پتھر نوکیلہ ہوگا جس سے کتے کی ٹانگ سے خون نکل آیا کتہ جوابی حملے کے لیے اس آدمی کی طرف لپکا لڑکی نے دوڑ کر کتے کا پتہ پکڑ لیا اور اسے پچھکار کر ٹھنڈا کر دیا تم یہاں کھڑی رہو اس آدمی نے لڑکی سے کہا میں تمہارے بغیر چلا جاؤں گا اور وہ وہاں سے چل پڑا لڑکی نے اسے پکارا کہ وہ اسے اکیلا چھوڑ کر نہ جائے وہ آدمی رکا میرے ساتھ چلنا آئے تو کتے کو چھوڑ دو میں اسے پتھر مار کر بھگا دوں گا نہیں میں کتے کو مارنے نہیں دوں گی ان میں تھوڑی دیر تقرار ہوئی اور وہ آدمی جو لڑکی کی محبت کا دعوے دار تھا اسے اکیلا چھوڑ کر چل پڑا لڑکی دیکھ چکی تھی کہ یہ آدمی ٹھیک نیت اور ارادے والا نہیں لڑکی کا ذہن پہلے ہی نورمل نہیں تھا وہ خصے میں آگئی اس نے کتے کو اس آدمی کی طرف کر کے تھپکی دی اور اس طرح للکارہ جس طرح کتے کو شکار پر چھوڑا جاتا ہے کتہ پہلے اس آدمی پر ہرارہ تھا کیونکہ اس نے اسے پتھر مارا تھا لڑکی کا اشارہ ملتی وہ اس آدمی کے پیچھے دوڑ پڑا آدمی تھر زمین پر گرا اور وہاں سے اچھل کر کتے کے پیٹ میں لگا اس آدمی نے دوسری ہماکت یہ کی کہ دوڑ پڑا کتے کے آگے دوڑنا نہیں چاہیے کتہ تیز تھا اور خوہار بھی تھوڑی دور جا کر اس نے اس آدمی کو پکڑ لیا اور اچھل اچھل کر اسے پجے مارنے لگا این اس وقت چکا ہوں کہ اسلم نے کتے کو کھلا چھوڑا تھا اور کتہ کہیں خائب ہو گیا تھا پھر انہیں کتے کے خررانے اور بھونکنے کی آوازیں سنائی دی لیکن انہوں نے یہ سمجھ کر توجہ نہیں دی تھی کہ کتے نے کچھ دیکھ لیا ہوگا میری عمر چکے کتوں کے ساتھ گزری ہے اس لیے میں یہ بات وسوق سے کہتا ہوں کہ کتہ اپنے مالک کی مشک بڑی دور سے لے لیتا ہے اس کتے نے اس لڑکی کی مشک لے لی تھی مجھے یقین ہے کہ اس وقت ہوا کا رخ لڑکی کی طرف سے کتے کی طرف تھا وہ اس مشک پر لڑکی تک پہنچ گیا یہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اسلم کے ایک دوست نے برساتی نالے کے بلند کنارے کی اوپر سے دیکھ لیا تھا کہ نالے میں ایک عورت ان کی طرف پیٹ کی کھڑی اور اسلم کا کتہ ایک آدمی پر جھپٹ رائے تینوں دوست دوڑتے ہوئے نیچے اترے انہوں نے اس آدمی کو پکار کر کہا کہ وہ بیٹھ جائے اس عورت نے جب مو ادھر کیا تو اسلم کی بہن نکلی پھر اسلم نے جو خوف ناک کاروائی کی وہ میں سنا چکا ہوں اسلم کی بہن نے پہلے مڑ کر دیکھا تھا اور اس کے چہرے پر حیرت اور خوف کا تاثر آ گیا تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو اور اس کے دوستوں کو پہچان لیا تھا لیکن تھانے دار کو بیان دیتے ہوئے اس نے اپنے بھائی کا نام نہ لیا میں کتے کو دیکھ رہی تھی کتہ اس آدمی پر چھپٹ رہ تھا پیچھے سے کسی نے میرے سر پر کوئی چیز ماری پھر یہی چیز مجھے ایک بار پھر لگی اور میں بے ہوش ہو گئی یہاں تک تو اس واقعے کی کہانی ہے اس کے بعد مقدمی کی تفصیلات ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میں صرف دو پیشیوں پر گیا تھا اس عمر میں ہمیں خاک بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ عدالت میں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ گواہوں پر کیسی جرا ہوئی اور آخر میں وکیلوں نے اپنی بحث میں کیا دلائل پیش کیے میں دو تین موٹی موٹی باتیں سنا سکتا ہوں زربیں کس نے لگائی ہے مجھے کچھ پتہ نہیں مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے سر پر کلہاری کی زربیں لگائی گئی تھی کلہاری مارنے والے کو میں نہیں دیکھا تھا تمہارے بھائی نے اکمالی بیان دیا کہ اس نے تمہارے سر میں کلہاری کی دو زربیں لگائی تھی کیا یہ صحیح ہے نہیں یہ جھوٹ ہے کہ میرے بھائی نے مجھے مارا تھا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس لڑکی پر سرکاری وکیل نے کتنی جرہ کی ہوگی اور میں حیران ہوں کہ اس تحاتی لڑکی نے جرہ کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا اسلام نے اپنے اقبالی بیان میں کوئی بات نہیں چھوڑی تھی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے ساتھ دو دوست بھی تھے اور ان کے سامنے یہ وقوع ہوا ہے ان دوستوں کو بھی گواہوں کے طور پر پیش کیا گیا میں پہلے کہ چکا ہوں کہ میں نے مقدمے کی پوری کاروائی نہیں سنی تھی البتہ اسلم کی بہن کے بیان کے علاوہ یہ بتا سکتا ہوں کہ اسلم کے صفائی کے وکیل نے فوری اشتیال ثابت کر دیا تھا یعنی اس نے بھی یہ تسلیم کیا تھا کہ اپنی بہن کو قتل کے ارادے سے اسی نے کلہاری ماری تھی لیکن ارادہ قتل کا میں یہ تسلیم نہیں کیا تھا کہ اس آدمی کو اس نے خود کتے سے مروایا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ کتے کو بھی عدالت میں پیش کیا گیا تھا اسے پیش کرنی کی درخواست صفائی کے وکیل نے دی تھی وہ کتے کی ٹانگ کا زخم عدالت میں دکھا کر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس آدمی نے کتے کو پتھر مارا اور پھر اس کے آگے آگے دوڑ پڑا تھا لڑکی نے بھی یہی بیان دیا تھا سیشن کوٹ نے قتل کا باعث فوری اشتیال تسلیم کر لیا اور اسلم کو زیرے دفعہ 307 پانچ سال سزائے قید تھا اس نے اسلم کو شک کا فائدہ دلا دیا اور ہائی کوٹ نے اسے بری کر دیا اس آدمی کے قتل کے الزام سے تو سیشن کوٹ نے ہی اسے بری کر دیا تھا ہمیں اطلاع ملی کہ اسلم بری ہو کر گھر آگیا ہے تو میں اپنے چار پانچ دوستوں کے ساتھ اسے مبارک دینے اس کے کہوں گیا ہم نے دیکھا کہ وہ خوش نہیں تھا ہم سمجھے کہ وہ اس لئے خوش نہیں ہے کہ سارے علاقے میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ اس کی بہت گھر سے بھاگ گئی تھی اور ایک آدمی کے ساتھ پکڑی گئی تھی لیکن دو تین روز بعد ہمیں پتا چلا کہ اس کی اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی ہم اسی شام واپس آگئے تین ہی دن گزرے تھے کہ اسلم کا وہی دوست جو پہلے ہمارے ہاں آ کر یہ وقوع سنا گیا تھا جو میں آپ کو سنا چکا ہوں وہ یہ اطلاع لے کر آیا کہ اسلم نے اپنی سوتیلی ماں کو قتل کر دیا اس نے قتل اس طرح کیا کہ اپنے باپ کو اپنی بہن کو اور اپنی برادری کے ایک دو بزرگوں کو اپنے گھر میں ایک جگہ بٹھایا اور اس نے سوتیلی ماں کو ان کے سامنے کھڑا کر کہا کہ اس عورت کی بہن نے مجھے صاف بتایا کہ اس کے ساتھ یہ عورت کیا سلوک کرتی ہے اور ہمارا باپ زن مرید بناوا ہے اس عورت نے ہمارے باپ کو ہمارا دشمن بنا دیا اسلم کے دوست نے ہمیں بتایا کہ اسلم نے ایسی ایک دو اور باتیں کی اور سوتیلی ماں کو بازو سے پکڑ کر سہن میں لے آیا اس نے کلہاری کہیں قریب بھی رکھی ہوئی تھی کسی کو شک بھی نہ ہوا کہ وہ کوئی خطرناک کاروائی کرنے لگائے اس نے یوں کیا کہ سوتیلی ماں کو ایک سیکن میں نیچے گرا دیا اس نے کلہاری جو قریب بھی رکھی ہوئی تھی وہ اٹھا سوتیلی ماں ابھی اٹھنے بھی نہ پائی تھی کہ اسلم نے کلہاری کی ایک ہی زرب سے اس کی گردن کار دی سر جسم سے الگ ہو گیا وہ تو اپنے باپ کو بھی ختم کر دیتا لیکن اپنے جن بزرگوں کو اس نے بلایا وہ تھا انہوں نے اس کے باپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اسلم پر کابو پا لیا اسلم خون آلود کلہاری ساتھ لے کر تھانے جا پہنچا اور وہاں بتایا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کو قتل کر آیا آگے آپ کو معلوم ہے کہ پولیس نے کیا کیا کاروائی کی ہوگی اس کیس کا انجام یہ ہوا کہ اسے سزائے موت ہو گئی جو اپیل میں بھی برقرار رہی پہلے تو بہن نے اسے یہ کہہ کر بچا لیا تھا کہ اسے بھائی نے کلہاری نہیں ماری مگر اب کیس اتنا صاف تھا کہ اسے انتہائی سزا سنا دی گئی انتہائی سزا دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سرکاری وکیل بھائی کی قبر پر بیٹھی رہتی ہے اس نے قبر کے ارد گرد پودے لگا رکھیں اور پانی کا گھڑا لے کر قبر پر اور پودوں پر چھڑکاؤ کرتی رہتی ہے اس کی شادی نہ ہو سکی کموں بیش تیس سال بعد بھی جب اس کی عمر تقریبا پچاس سال ہو گئی تھی وہ بھائی کی قبر پر پانی چھڑک رہی تھی اور ایک روز قبر پر ہی مردہ پائی گئی یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت جانے خوش رہیں شادو آباد رہیں حسنے مسکرات دیں اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اللہ حافظ اللہ نگ بان